بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں میں تمام پی آئی ڈی کا تمام چینلز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج وہ پھر میرے ملیکہ بخاری اور ہماری ایک اور دو ساری ان کے کہنے پر آپ لوگ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے کافی کوشش ہو رہی ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان جو کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ایک جو پرسپشن ہے کہ ایک بہادر نیشن ایک ایسی نیشن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے جہاں پہ بہادر لیڈر بہادر جرنیل کے ساتھ اور بہادر قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پہلی دفعہ آتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کی پالیسی صرف پاکستان کو دیکھے اور سلمیت کو دیکھے بنے گی جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ دیفنیٹلی نوٹ اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے پاکستان کے وہاں پہ کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کو ایمیج کو کا کریڈٹ لینے کے بجائے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تحریک پاکستان کے بعد جب قائدازم رحمت العلیہ کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جینا شانہ بشانہ ایک ٹال الیگنٹ خاتون پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی تو تحریک پاکستان کے بعد اگر پہلی دفعہ خواتین موبیلائز ہوئی ہے خواتین پولٹیکل سسٹرم کا حصہ بنی ہے الیکٹرال کالج کا حصہ بنی ہے تو تحریک پاکستان کے بعد پہلی دفعہ خواتین کو جو موبیلائز کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا دھڑ خواتین پہلے بھی شامل ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی میوں کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگردارانہ سسٹم ہے جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے اس قدر بن ماحول اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہو وہاں سے اگر میری عمر میں ایک خاتون الیکشن لڑکے جیت کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سٹرانگ پولیٹیکل پارٹی اور کوئی سٹرانگ پولیٹیکل ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کڑا ہے جس کا نام پرائیم منسٹر عمران خان ہے اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں بارہ سے زیادہ ہماری پارلیمنٹ آنی سیکرٹریز جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں وہ آپ کو ہماری پاکستان تیرک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے اور جس میں ملیقہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں کول شوزب ہے جو کہ وہ ابھی طرح شریف لا رہی ہیں آلیہ حمزہ ہیں ہماری اس کابینہ کے اندر پہلے دفعہ یہ پاکستان میں ہوا ہے کہ پانچ خواتین انکلوڈنگ می منسٹرز جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے مجھے اپنے کلچر پہ اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے جو ہم شلوار کمیز اور دوپٹہ پہنتی ہیں جو معاشر نے اور اسلام نے ہمیں عزت دیوئی ہے جس گریس کے ساتھ ہم معاشر میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے ہمارے کلچر کو ہمارے لباس کو دنیا میں آئیڈیالائز کیا جاتا ہے دنیا میں اس کی طرح کہ لوگوں کی خواہش ہے کوشش ہے کہ کس طرح ہم گریسول پاکستانی خواتین کی طرح کیا لباس زبطن کریں تو کوئی لبرل کرپ میرا ترجمان نہ بنے کوئی لبرل کرپ میرے معاشر کی ترجمانی نہ کرے کیونکہ اپنے معاشر کی ترجمانی اور عزت اور وقار کے لیے ہم خود بیٹھی ہوئی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اس معاشر کے اندر ڈسٹارٹ ورجن جا کے پیچھ کرنا شروع کریں اپنے لباس کے اوپر بھی فخر ہے اپنے اردو زبان کے اوپر بھی فخر ہے اپنے کلچر کے اوپر بھی فخر ہے میرے کلچر نے مجھے عزت دیوئی ہے اسلام نے مجھے حیاء سکھائیوئی ہے جب قرآن شریف میں جو ایک کامات ہے اس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کرے ہم بلیو کرتے ہیں خواتین کی رائٹس کے اوپر اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتشہ ہمیں حاصل ہے جو مذہب میں ہمیں جو آزادی دیوئی ہے ہمیں اس کو پر فخر ہے تو میرا آپ لوگ کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے پرائیم منسٹر عمران خان کیونکہ میں کیابنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ایزے پرائیم منسٹر آف دی نیشن جس نے ایک روڑ ستر لاکھ ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا ہے چاہے سندھی ہو چاہے بلوچی ہو چاہے پشتون ہو چاہے پنجابی ہو جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس ایمج کو چند لبرلی کرپٹ اپنے ذریعے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹورٹ نہ کریں ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لئے لائن جو ہے وہ خالی ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے آپ خاتون ہیں آپ کی عزت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی ایمجز ہیں تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے ہم نے اپنی پولٹیکل پارٹی کے ذریعے اور ہم نے اپنی سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں جس طرح سے انہوں نے خواتین کو سپیس دیئے جس طرح سے انہوں نے خواتین کو سٹرونگ پوزیشن دیئے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ دو اور سٹرونگ خواتین بیٹھینی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی میری خواہش ہے کملیکہ بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طرح سے وہ گوانین بنائے ہیں جس طرح سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ونیرول سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے پہلے ملیقہ بات کریں گی پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کمل بتائیں گی بہت شکریہ زرطاز دن وزیر آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زرطاز دن وزیر نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر آدم اندلان خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا کس طرح پارلمان میں آئیں اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنیں اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثت ایک خاتون بحیثت ایک وقیل ایک ممبران پارلمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلمنٹ ہوں پارلمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہوں جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ صفحہ اول میں ہے سب سب بلند کر ہے جب حکومت میں آئے تو وزیر آدم نے پہلا حدف وضاعت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدارہ ایسے قوانین بنائیے جسے بچیوں کا خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے جو سیکشل وائلنس ہے جو ریپ ہے جو حریسمنٹ ہے وہ ختم ہو کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے وہ مشکل ہے تو ہم نے آتے ساتھ کیا کیا آپ ایک سوال کے ذریعے ایک سوال کو تور مروڑ کے یہ تیمانہ تیر نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیرعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا ہم نے عملی طور پر کیا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیرعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا انٹی ریپ لوہ لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو سپیشل کوٹس ہم نے پاکستان کے انٹی ریپ لوگ کے اندر بنائے اس سے پہلے بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا کوئی سپیشل کوٹ نہیں تشکیل دیا گیا کسی وزیرعظم نے یہ ہدایت نہیں دی اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے انہوں نے کہا ہر ہسپتار کے اندر ایک انٹی ریپ پرائیسس سیل بناو اس انٹی ریپ پرائیسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقع طریقے سے میڈیکو لیگل ہو ایف آئی آ ریجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جی آئی ٹی کے ذریعے ہو کیونکہ ریپ ایک کامپلیکس ٹرائن ہے ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے صرف ایک بچی بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے ریپ ایک نون کمپاؤنڈبل افینس ہے ریاست کے خلاف جرم ہے یقینی بناو اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں ہم نے انٹی ریپ پرائسی سیلز بنائیں ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں ہم نے کہا کہ جب بچیاں خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دے تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں ان کیامرا ٹرائلز ہوں تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں وہ باوقع طریقے سے ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کونسی ایسی شکے ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے اگر آپ سیکشن تیرا کا مطالعہ کر لیں اس میں ہم نے ایک بہت ہی اسٹارک چیز کی ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ لیپ کے کیسز کے اندر ایک ٹو فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے گنونہ عمل ہے باقی دیگر جو ساؤت ایجیا کے اندر ممالک ہیں انہوں نے اس ٹو فنگر ٹیسٹ کو ایبالش کر دیا صرف پاکستان کے اندر یہ ٹو فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرم تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے وزیرعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے آنٹی ریپ لاؤ کے اندر اس ٹو فنگر ٹیسٹ کو ہم نے خبر کر دیا اس کو ایبالش کر دیا سیکشن تیرہ کے اندر یہ درز ہے ساتھ ساتھ خواتین کی جو قدار کشی کا عمل ہے جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا درز کر دیا کہ خواتین کی قدار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے بھی وزیرعظم آئے اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئیں جہاں خواتین کی قدار کشی ہوئی جہاں خوات بکٹم کو بلیم کیا گیا لیکن سب خاموش رہے ریاست خاموش رہی وزیرعظم سابق خاموش رہے اس منتخب وزیرعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو بچیوں کی قدار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر اور ہم نے سیکشن تھرٹین کے اندر اس کو نافذ کیا اس کے ساتھ سکھ ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائیل چلتا ہے پولمبہ نہیں ہو سکتا یہ خواتین بچویں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ دس دس سال ایک دہائی کیس چلے ہم نے کہا اس کیس کو چار مہینے کے اندر مکمل کیجئے اپیل کو چھ مہینے کے اندر مکمل کیجئے کیوں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کی عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مصبوط اور مصبت اقدام اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کی اندر قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کی اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں واضح طور پر درج ہیں کیا کسی سابق منتخب وزیراعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے نہیں وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم بننے سے پہلے بارہاں اس بات کی تلقیم کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے اور ہمیں کہا ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے تو ہم نے انفورسمنٹ اور ویمنز پاکٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا اس میں ہم نے خواتین کی امبرز پرسن کو یہ استرکار دے دیا کہ وہ خود اس کو نوٹس لیں کوئی اپلیکیشن فائل کریں تو اس کا بھی نوٹس لیں اور مطالقہ ڈپٹی کمیشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دے کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں آپ اس کو پوزیشن دیں یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے استحصال ہوا سب خاموش رہے کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا قانون سازی کے عمل سے عمل درامت کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیراعظم کو افخہ ترسال کیا ہم نے کہا کہ وزیراعظم صاحب اگر قانون کا عمل درامت کرانا ہے تو اس کے لئے پیسے درکار ہیں انٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجئے وزیراعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر سو میلین روپے مختص کر دیئے انٹی ریپ لوگ کی امپلیمنٹیشن کے لئے اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے اس سے پہلے بہت قوانین بنیں بہت باتیں ہوں لیکن کبھی اس قانون کو عمل درامت کرانے کیلئے پیسے مختص نہیں کیے گئے اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے سو میلین سے شروعات ہوگی لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کیلئے وہ پیسے پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیراعظم دینے کیلئے تیار ہے یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں خواتین کی امپارمنٹ میں یقین رکھتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ عام فہم یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ ایک گڑان ہے بہت بڑا ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیراعظم محروض اعظام نہیں ٹھہرایا جا سکتا وزیراعظم کو حقائق کے اوپر دیکھئے وزیراعظم کے اقدامات کو دیکھئے وزیراعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھئے اور طور مڑور کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے اس لیے آج ہم یہاں آج پیش ہیں میں زرطاج دل وزیر اور کورن شوزب جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقع طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں خواتین قانون سازی ممتحرک ہو سکتی ہیں خواتین منسٹر آف سٹیٹ فور کلائمٹ چینج بن سکتی ہیں خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے کونس شوزب اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے جو سابق حکومت تھے جو دو پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تظہیر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن آبدو و ایا کن استہین بہت شکریہ جی دونوں کلیگز نے بہت اچھا کبر کیا میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرماری تھی تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکٹری تھی جس کو پوائنٹ کیا تھا وزیراعظم عمران کان صاحب نے اور پلاننگ ڈیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیز جو ایک ایک اکنومک جویرین سے ایک سپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیش منسٹری ہے تو یہ یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھی جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا حالانکہ ہمارے پاس ایم این اے کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی لیکن وزیراعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی مانا میں امپاور کیا اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیراعظم پہ کی جاری ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ ایج کی جاری ہے جو انہوں نے کہیں نہیں ہے تو میں صرف اس کا جواب دے دوں سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے برشندے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اٹھانوے فیصد رہنے والی عبادی کا مذہب مسلمان ہے اسلام ہے یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائیں تو یہ جو لوگ وزیرعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو مذہب کے ساتھ آپ وزیرعظم سے نہیں آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے وزیرعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں درچ ہے دوسری بات اقلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا وزیرعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن اور جس چینل کو ایک بیرونی چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے اس کو آوٹ آف کانٹیکس سے ایک بیان دیا گیا اس میں انہوں نے بڑا فلیر لی پوری معاشرت کا طریقہ ہمارا مغربی کلچر اور ہمارا کلچر کا فرق بیان کیا انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ ایک پرسنٹ سے کہ قریب صرف اور صرف جو ہیں وہ واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں اور 99 فیصد انڈر ریپورٹڈ ہیں یا ریپورٹ ہی نہیں ہوتے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ صرف ایک پرسنٹ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور نہ ریپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی اور وہ کمفٹیبل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیقہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ ایسا جنسی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کدھر جا کے آواز اٹھائیں ماضی میں تو ہم نے ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑھی ہے جس میں سابتا حکومت کے پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی اس میں بہت سارے تگڑے قسم کی ایم این ای ایم پی ایز جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالڈ رہی ہیں زیادہ دور کی بات نہیں ہے قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے دھائی سو بچوں کی فلم میں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھے اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے ایم این ای صاحب تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں وزیراعظم نے خدا نخواستہ وکٹم لیم کر دیا ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائی کرتے رہے ہیں اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر ویگ کا اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا اور اس نے جو حرکتیں کیوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے ہم نے تو پکڑ کے دکھایا اس کے بعد آپ لے کہ وزیراعظم خود تشریف لائے اسیملی میں اور انہوں نے آکے اناؤنس کیا کہ ہم انٹی ریپ بل فارم سے پہلے لے کر آئیں گے اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے زبانی دعوے نہیں ہے عمل موجود ہے اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں جس کو آٹ آف کانٹیکس بتایا گیا جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک لبرل برگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرکاز نے کہا جو ہمیں سب کو سرنگو کرواتے ہیں ہماری مس انٹرپیٹیشن کر کے اور ہماری ایسی ریپریزنٹیشن کر کے جو ہمارا پورا معاشرہ نہیں چاہتا مجھے بتائیے کون سے والد ہیں کون سی ماں ہے جو چاہے گی کہ اس کی بچی خدا نخواستہ جو ہے وہ اس حلیہ میں باہر نکلے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے ہم ایک محضب معاشرے میں رہتے ہیں یہ جانوروں کا کلچر ہے جو لباس نہیں پہنتے جن کے یہاں نکاح نہیں ہوتے ہمارا کلچر نہیں ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیاب ہے تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وزیراعظم کا بیان نہیں اللہ کا بیان پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ وزیراعظم نے فیملی سٹرکچر پہ بات کی کہ جس طرح والگیارٹی کے بارے میں بات کی کہ ہم ہمارا معاشرہ والگیارٹی کو قبول نہیں کرتا مجھے بتا دے آپ میں سے کون سننے والوں میں سے کون چاہے گا کہ والگیارٹی آئے وزیراعظم نے سوشل کانٹینٹ کی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ آویلیبل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں جس کی دنیا میں آج تک ہسٹری میں مثال نہیں ملتی جو پول آویلیبل ہو گیا میٹیریل ہم اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں خدا نہ خاصلہ کوئی نائٹ کلبز نہیں ہوتے ہمارے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی کوئی اس قسم کے روابط یا مراسل نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے اور ہمیں اپنے ہر معاشرے کو اس کا ذمہ داری لینی ہے 99 فیصد اگر ریپورٹنگ نہیں ہو رہی 1% مجھے بتا دیجئے Law Enforcement Agencies 1% ریپورٹنگ پہ کتنا معاشرہ سمار سکتی ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ 99 فیصد معاشرے کو اس میں آگے آنا پڑے گا ہمیں اس جنسی جو کرائمز ہو رہے اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک responsible society کے طور پہ سامنے آنا ہے اور ہم کون سے tools ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس سارے معاملے کو اس ساری بےہدگی کو جو خوفناک کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روک سکتے ہیں وہ ہے اسلام جس کا ذابطہ ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے بیان کیا اور میرے وزیراعظم مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے والا شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اپنی ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے اب میں صرف ان لبرل برگیٹ کے سو کال جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیراعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی وکٹم شیمنگ کر دی خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دی اگر آپ ان کا پیارا پورا بیان سنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے اوور آل ایک طریقہ بتایا ان سے میں پوچھوں گی کہ جب آبے چھیر علی صاحب ایک اپنی لفظ زبان میں اور ایک بہودہ طریقے سے باتچیت کیا کرتے تھے ہماری پارلمنٹ کی جو ممبر ہے فردوس آشک آوان صاحبہ کے بارے میں اور اور خواتین کے بارے میں تو اس وقت وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ بھول جاتی ہے جس وقت جعوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں پہ اٹیک کیا اور زبانی ابیوس کیا اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا اس وقت یہ لبرل برگیٹ کان ہوتا ہے یہ اس وقت لسی پی کے کیوں سوئے ہوتے ہیں تلال چودری جب ایک لائیف شو میں بیٹھ کے مجھے اس قسم کے کلمات ادا کرتے رہے تو اس وقت لبرل برگیٹ کیا سو گئی تھی تو ان کی غیرت اس وقت جاتی ہے جب انہوں نے صرف بغض امران خان میں ان کی غیرت جاتی ہے جب انہیں ایبسلوٹلی نوٹ پہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس طرف ساری ڈیبیٹ کا رخ موڑ دیا اور یہ پچھلے پانچ شے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں متواتر ہو رہے ہیں اس لئے آج ہم آئے ہیں حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اور اپنی پوری قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اس فورم سے جہاں پتا چلے کہ ایک اسلامی معاشرے میں امپاورٹ اور بڑی لکھی جو خواتین ہیں وہ کس طرح آکے چلتی ہیں یہ غلط طریقے سے ہماری ترجمانی کریں دانیال عزیز صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں خواجہ عاصف صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ قادر پاٹیل صاحب بیٹھتے ہیں جب وہ بیان اپنا دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں وہ بیپ کے وغیر آپ لوگ بھی نہیں سنوا سکتے تو عمل اور زبان میں بہت فرق ہے ان کی خواتین کو عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے لیڈران کو اب کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں جہاں پر انہوں نے عمل سے کچھ کر کے دکھانا ہے میں سابق جو وزیرعظم جو اس ملک سے فرار ہوئے ہیں میں ان کے چند ریفرنسز دوں گی جنہوں نے اس وقت کی وزیرعظم جو پوری اسلام ایک دنیا کیے کہ وزیرعظم خاتون تھی بے نظیر صاحبہ ان کے اوپر کیسے کیسے حملے نہیں کیے کیسے کیسے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی کیسے ان کی تصاویر جو ہیں وہ ہلیکاپٹروں سے نہیں پہنکی گئی آپ بھائیوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے کونسی زبان سے ان کا استقبال ہوتا تھا جب وہ ایوان میں تشریف لاتی تھی تو ہمیں یہ بھاشن نہ دیجئے ہمارے لیڈر نے عمل کر کے دکھایا ہے انہوں نے جو کہا تھا جو اس ایملی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر رہی ہیں اور بتانے والی ایک خاتون ہے ملیکہ بخاری ہے زرتاج گل وزیریں یہ وہ خواتین ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور جن کو ہم فقر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان بھی معاشرے کی خواتین ہیں امپاورٹ خواتین ہیں اور اپنے گھروں میں بھی امپاورٹ ہیں ہمارے والدین نے ہمارے والدوں نے ہمیں بڑے طریقے سے سٹرانگ خواتین کے رول میں بڑا کیا ہے پروان کیا ہے اور آگے ہمارے لیڈر نے ہماری گرومنگ کی ہے تو یہ جو خواتین کڑی ہو کے لیبرالزم کے ہمیں مشورے دے رہی ہیں اور یہاں باشن دے رہی ہیں میں آج ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں آکے بیٹھیں اور بتائیے بتائیے کہ کون سے آپ کے ایسے قوائد و زوابت ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے اسیملی میں جہاں تک آپ کی لیجسلیشن کی بات ہو یا آپ کی عمل کی بات ہو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہیں اور پوری قوم کی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آئندہ سے اس قسم کی جو یہ لیبرال برگیٹ شور مچاتی ہے اس کو آپ لوگوں کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے اس پاکستان کی ہر بچی اس کو انکاؤنٹر کرتی ہے اور ان کی اس قسم کی جو اٹیک ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کے ساتھ اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے مورن فیبرک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم لیجسٹریشن کر رہے ہیں تین سوال ہوں گے بارہ در جاور جی 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 کیونکہ بہت شکریہ آپ نے اپنا سوال لیکن میں اردو میں جواب دوں کیونکہ وہ ایک پی پی انگلیش میں لکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھی نشان دہی کی بہت اچھی نشان دہی کی کہ اس قسم کے جو کمپلیکس کرائمز ہیں جو اس قسم کے معاشی مسائل پاکستان کو درپیش ہیں جس کے جنسی زیادتی کا عمل وہ بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا ریپورٹنگ کم ہے کنوکشن ریٹ کم ہے اور جنسی زیادتی کا گھنونا جرم ہے بچیوں خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی اوپر یقینا پارلیمان کو بائی پارٹیزان کری کے ساتھ پارٹی پولٹیکل افیلیشن کو دیکھے بغیر پارلیمان کو متحد ہو کر ایک ڈائلوگ کرنا چاہیے ہم سب کو سر جوڑ کر مل کر ایز میمبران پارلیمنٹ ایز عوامی نمائندے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس جرم کو کیسے پاکستان کے اندر ختم کرنا ہے وزیراعظم نے اپنے انٹیویو میں اس کی نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کرائم کے اندر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح معاشرے کے اندر اویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کس طرح خواتین کے ساتھ جو سیکشل اوبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے آن لائن کنٹینٹ میں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس کا تدارک کہاں ہے کیا صرف قوانین بنانے سے ان کو عمل درامت کرانے سے پیسے ایلوکیٹ کرنے سے جنسی زیادتی ختم ہو جائے گی یا ہم نے ایزا معاشرہ سب نے مل کر اس جرم کو ختم کرنا ہے تو اچھی سیجیشن ہے صحیح آپ کی بات ہے ہم دعوت دیتے ہیں پارلمانی میمبرز کو مجموعی طور پر کیا یہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل دھونڈیے اپنی ذاتیات سے الگ ہو جائیے اور عوامی ایشوز پر فوکس کیجئے پاکستان کی عوام کو بچیوں کو خواتین کو آپ کی ضرورت ہے میں آپ کے ایک بار بتاتی ہوں کہ وقتی طور پر چونکہ ایک لبادہ کچھ ایک سیکٹ آف سوسائیٹی اڑانا چاہتے ہیں اس میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس لئے بات کرنی چاہیے دیکھیں یہ صرف بچے بچوں کے ساتھ کسی رولل ایریا میں یا کہیں پر نہیں ہو رہا آپ نے ایک یونیورسٹی کے بھی کل پرسوں سے کچھ ایمیجز دیکھی ہیں پھر آپ نے کچھ مدرسے کے بچوں کے بھی کچھ ایمیجز دیکھی ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے کچھ سیکٹ آف سوسائیٹی جیدر موڈرنیزم ہے وہاں سے بھی اس طرح کے ایمیجز پاکستان کے آرہے ہیں جو کہ کوئی اچھے ایمیجز نہیں ہیں ٹارچ بیررز جو ہیں جنہوں نے لبرلزم اچھی چیز ہے آپ اپنی جو آپ کی ایک سکول آف تھوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے لیکن آپ یہ ضرور سوچئے کہ جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں تو کیا اسی لبرل طبقے کی وجہ سے کیا خواتین ایون امپاورڈ خواتین کو کیا آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں آپ کیا ان کو تو نہیں وہ وکٹمائز کر رہے ہیں پھر جو مدرسے کے بچے سے پندرہ سے بیس لاکھے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں کیا جو ٹارچ بیرر جن علماء کرام نے ہمیں اخلاقیات سکھانی ہے اگر انہی طبقے میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمارے اسی میں سے ایک علماء کرام کو مفتی صاحبان کو ہمارے اسلامیک ایڈیالوجی کانسل کو آگے آنا پڑے گا اس کو پر ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو اپنی صفوں میں سے بھی نکالنا پڑے گا تو میں اسے مجھتی ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے افغان وار کے اوپر جو سیون سپٹیمبر کو یہاں سے اسکلیشنز ہو رہی ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان میں ترمائل ہوگا اس کا نقصان ٹرائبل ایر از اف پاکستان پہ ضرور ہوگا میں خود قبائلی ہوں اور اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ضرور امن ہوگا وہاں پہ جب پرائم منسٹر عمران خان دیفنیٹلی نوٹ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اڈک نہیں دوں گا میں اجرتی قاتل ہم نہیں بنیں گے اسی ہزار سے زیادہ ہمارے لوگ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اب پاکستان کی سالمیت کے فیصلے صرف پاکستان کے حق میں ہوں گے ہم پرائی جنگ میں نہیں کودیں گے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کو اور اس بادرانہ فیصلے کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں یہ ببل ہوتا ہے یہ ایک دن دو دن ضرور میڈیا پہ وہ چیز آپ دسٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن دوسرے دن حقائق آ جاتے ہیں آپ نے جو فرمایا کہ جو اس ویڈیو میں بیان جو ایٹرویو کچھ شاید اسی منٹ کا تھا اور اس کو بارہ پندرہ منٹ کا دکھا کے اصل ویڈیو اب ہم نے آ کے پوسٹ کرنی ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم میں نے کرنے شروع کر دیئے وہ تو پھر فیصلہ کریں گے عوام کو ہم بات کریں ہر شخص ڈر جاتا ہے کیونکہ توپوں کا رکھ اس کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سیکٹ اف سوسائیٹی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ تین دن سے جیسی یہ انٹرویو جب کے کلپ گئے آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹوٹر ایکاؤنٹس ہیں یہ فوراں باہر سے فوراں جو ہے وہ ویک اپ ہو گئے ہیں وہ فوراں جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں پاکستان سے کم اس لبرل بریگیٹ کے ساتھ ان لوگوں نے فوراں ایک ٹوٹر جو ہے وہ ٹرنڈ جو ہے پرائم منسٹر امران خان کے خلاف یا ہمارے خلاف یا ہمارے سوسائیٹی کی خلاف یا ہمارے ویجن کے خلاف شروع کر دیا ہے ہم کانٹر نیریٹیوز میں ضرور جائیں گے لیکن عوام سے بھی اپیلیں بچے بچیاں خواتین ولنربل سوسائیٹی جو ہیں یہ صرف پرائم منسٹر امران خان کے حکومت کی ذمہواری نہیں ہے سوشل فیبرک کو اگر آپ نے سٹرانگ کرنا ہے تو اس میں ہمارے میڈیا کو ہمارے علماء کرام کو ہمارے اکیڈیمیا کو ہماری سوسائیٹی کو اور تمام بائیس کروڑ پاکستانیوں کو آنا پڑے گا اپنے حصے کی ذمہواری ادا کرنی پڑے گی نبی صدیقی رہا مسیم سبسید کامل آبنی میڈو آپ کی لوگ بہت شکریہ جہاں بڑے امپورٹنٹ توفکر کے اوپر جو اتنا گولٹی بات کی گئے ہم بچوں والے ٹیملیز ہیں اور بڑا دل روتا ہے ہم کے آنس جب کوئی ایسا واقعہ سننے میں نہیں تا ویسٹرن تنٹیز میں بھی ریو کے کیسی جو ہمارے ہی آنس بہت زیادہ ہے لیکن مہت صدیقی ضرور میرے سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے اسلامی یونیورسٹی کا واقعہ ہوا اور اس کو دبانے کی کوشش کی لئے ان لوگوں کے لئے کیا کانون بنا دیں کیونکہ انفوینس کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بکٹم ہیلپ کا چینٹر بھی بنایا کہ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں کامل بتا دیتی ہے پھر ملکہ نے اگر کوئی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں زرطاچ کی بات کو آگے بڑھاتے پہ صرف اتنا کہوں گی کہ اس معاشرے میں لبرلز کا ہونا یا لیٹی آرائی وہ سب کی اپنی چوئس ہے بٹ ہر معاشرے میں کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو آپ نے ڈراؤ کرنی ہوتی ہیں اور بیلن اسلامی معاشرہ ہماری بھی ریڈ لائنز ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں اور جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہیں جن کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں وہ آپ کے بچے کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ کر کے چلا جائے پھر اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے زرطاچ نے کہا میں اسی بات کو انفورس کروں گی انڈورس کروں گی کہ اس کے لیے کلیکٹیو لی پورے معاشرے کو آگے آنا ہے اور یہی بات وزیراعظم عمران خان صاحب نے کی جہاں تف افغانستان میں ایویکویشن کی بات ہے امریکہ کی تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ اس وقت ہم فک جنریشن ہائیبرڈ وار پیر میں اٹیک کا شکار ہیں اور پہلے بھی جو ای ایو ڈس انفو نے اتنی ساڑھے ساڑھے ساتھ سو کے قریب اکاؤنٹس پکڑے جب ایسا معاملہ آتا ہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس کی ڈیبیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بغض امران میں نہ صرف یہ کہ ہمارے لوکل جو لوگ یا ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور خاص طور پر ایک خاص قسم کا تبکہ ہے جو بیچ میں اس میں شامل ہو جاتا ہے باہر سے آپ دیکھیں گے کہ وزیراعظم کی ذات پر بے تہاشا اٹیک کیا جاتا ہے آؤٹ اف کانٹیکس باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کا مسئلہ ہے یہ ہمارا ایشو ہے ہم نے اس کو اپنی ویلیوز اپنے سسٹم اپنے مذہب کے مطابق سالف کرنا ہے اور یہی وزیراعظم کا پہلام ہے اور اسی پہ ہم کام کرنے ہیں ہمیں باہر سے ڈکٹیشنوں کی ضرورت نہیں ہے جی نہیں ایسے نہیں ایسے کریں تو ان کا بہت بہت شکریہ ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ریجسلیشن ایفیکٹیو کی جائے گی اپنے کلچر کو اپنے مورلز کو اور اپنی ویلیوز کو ذہن میں رٹھتے ہوئے کی جائے گی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی وولنٹیرلی کوئی لوگ آ کے ریپورٹنگ کر سکتے اور ان کے لیے کیسا محول فرام کیا جا رہا ہے دے کے جائیں گے تو اس پہ آگے تدارک کیا جائے گا جہاں تک چھپانے کی بات ہوئی تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے بھی ایسی حرکت کی ہے اور ان کی ویڈیو سامنے آئیں اور ان کی پوری پارٹی سے بھی لوگ نکل کے ان کی صفائیاں دیتے ہوئے نظر آئے اس ٹرینڈ کو ڈسکرش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ابھی بھی میڈیا نے بہت رول پلے کی اور آئندہ سے بھی کریں گے آپ نے ہماری ہلپ کرنی ہے ہم لیجسلیشن کریں گے لیکن افیکٹیو وہ تب ہی ہوگی جب ساری سوسائٹی اس کو اپنائے گی اور مل کے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی جی آئیم سوری لیکن صرف آپ سے اب یہ لاس قویسن تھا شکریہ آپ کا ادا کرنا ہے دیکھیں ایک بات یاد رہی کیا ہم بڑے سنسیٹیو ٹاپک پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ایک ایک لفظ انسان جو ہے وہ نپا طلاح اس لیے بولتا ہے اس خوف سے نہیں ہم تو ہیں ہی بہادر اس خوف سے نہیں کہ کسی کا کسی لبرل بریگیڈ کا توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا صرف اس لیے کہ کسی بائیس کروڑ عوام کی کسی کی دلازاری نہ ہو کیونکہ اس میں بچے انوالویں اس میں بچے انوالویں ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے اور ہم آپ لوگ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی سوال بھی ایسے کیے جس میں آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے سنسیٹیو موضوع اور اس میں ہم کوئی انسنسیٹیو بات نہیں کر سکتے بہت شکریہ سوال ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ خان صاحب کے بیان کو بڑا طور مور کے پیش دیا گیا تو کیا آپ سمجھتی کہ پاکستان میں جنسی زیادتی کے جو باتیات ہیں وہ خواتین کے کپڑوں کی بات دیدے خان صاحب کے بیان پہ خواتین کے کم کپڑوں پیدے کی وجہ سے ہرے کیا سڑوں پہ خواتین ہمیں پر لباس میں مطلب اس طرح جو باز آپ کو اپنا کوئیٹ دیکھیں آپ پہلے پھر بیان سنویں اور یہی بات ہم بتا رہے ہیں کہ خواتین کے کپڑوں کو اس کی ریپ سے اسوسیئٹ نہیں کیا لیکن ویلگیارٹی is one cause دوسری بات یہ کہ چھوٹے بچوں کے کپڑوں سے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بیماری ہے جو ماشرے کو لگی اور یہی بات وزیراعظم نے کہی کہ اس کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ ایک دام کرنا ہے جس سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے اٹریکشن دام کرنے کی بات کی ہے کسی کی کپڑوں کے ساتھ اس کو ویکٹم بلین نہیں کیا گیا تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بیان ہماری پی ٹی آئی اوفیشل نے بھی چلا دیا اور بھی بہت پورا بیان چلا دیا ہے ہم نے سنیں گے آپ کو اندارک بہت شکریہ بہت شکریہ